السلام علیکم میں بھی چیئرمین فیصل ٹاؤن چودی اپنی مجید صاحب کے پاس آیا ہوں آج ان سے کچھ باتیں کرنی ہے اپنی ویور کے لیے اسلام علیکم چودی صاحب والیکم السلام چودی صاحب کل نہیں ہے آپ نے فیصلیل کے اندر عشر ایت خان صاحب کا ایک پروگرام کیا بہت اچھا پروگرام ہوا اس میں کچھ میرے خیال میں نئے انویسٹر بھی فیصلیل میں ایڈ ہوئے ہیں کچھ اس کے بارے میں آپ بتائیں گے آپ کو جیسا کہ جوہی صاحب آپ کے علم میں ہے کہ آشر ہی یاد کان کیونکہ وہ لوکل ہیں حسن ابدال کے ہیں تو انہوں نے ایک بہت بڑا وہاں پہ اپنا آفس بنایا ہے سیٹ اپ بنایا ہے تو اس آفس میں وہ ریزننشل کمرشل پرپٹی کا کام کریں گے بسیکلی وہ گلے بنا کر ٹیکس لاوہ حسن ابدال کے لوگوں کو دے گے وہاں کیونکہ گورنمنٹ کے بڑے بڑے ادارے ہیں تو ان کو چاہیے ویلے بنے بنائے تاکہ وہ کسٹوں میں پیمنٹ کرتے جائیں اور ان کو ویلوں کی چابیاں مل جائیں تو وہاں پہ کیونکہ بہت بڑا اور بڑا خوبصورت فنکشن ہوا ہے وہ لوکل آدمی ہیں تو ان سے انشاءاللہ تعالی جو وہاں پہ تعمیرات ہیں پلاس وہاں پہ جو بیزنس ہے اور پلٹوں کی قیمتے ہیں ویلوں کی قیمتے ہیں وہ بڑی سٹیبل ہوں گی تو اس آفس کی وجہ سے فیصل ہل میں بڑی راؤنڈ کے ہوں گی لیکن چودیس ہے یہ تو آپ کہہ رہے تھے کہ ہم ویلے شروع کریں گے آپ نے جتنے بھی دوست ہیں قریبی ان سے یہ کام کریں گے تو یہ جو فیصل ہل کے اندر شرعہ صاحب کا گروپ آئے انہوں نے تو چار سو ویلوں کا اعلان کر دیا تو یہ کب سے آپ کے خیال میں یہ ویلوں کا کام شروع ہوگا فیصل ہل یہ سترہ جون کے بعد ہم ان کو ویلے لادکا رہے ہیں اور جو اپنی باقی ری اسٹیٹ مرادری ہے ان کو بھی دے رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہماری جنئر کنسلٹرٹ ہے ان کو بھی ویلے دے گے تو انشاءاللہ سترہ جون کے بعد یہ جو میگا سکیل کے اوپر کمرشل اور ریزنشل ایکٹیوٹی ہے اس کا آغاز ہو جائے گا اچھا چوزی صاحب آپ نے ایک جو ہمارے جنئر اور سینئر کنسلٹر نے ان کی ایک میٹنگ کا آپ نے کہا تھا کہ ففٹین ڈیز میں ہم یہ ڈیسائیٹ کریں گے ابھی تک آپ نے اس کے تاریخ کا اعلان نہیں کیا نہیں وہ انشاءاللہ آج سمجھے کہ اعلان ہو گیا ہم نے ایک تو میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہفتے میں ایک دن میں فیصل ہل کی سائیڈ پہ خود بیٹھا کروں گا ٹھیک ہے کیونکہ وہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے سیچڈے کو بھی جاؤں گا لیکن ویگ ڈیز میں بیٹھوں گا اب میں پہلا دن جو ہے وہ سولہ طریق کو میں فیصل ہل کے آفس میں ہوں گا پورا دن میں ادھر ہوں گا زمینوں قبضے ڈیویلمنٹ کنسٹرکشن اس کی سپیڈ کو تیز کروں گا اور سیچڈے کو بھی جایا کروں گا لیکن سولہ سے میں ریگولر ایک دن ہفتے میں ادھر جاؤں گا اور سترہ کو انشاءاللہ تعالی چار ساڑھے چار بجے ادھر ہم اپنے ہیڈ آفس میں تمام ہماری جو ری اسٹیٹ برادری ہے جو ہمارے ریجسٹرڈ کنسلٹنٹ ہے ان کی میٹنگ بھی حمل آ رہے ہیں اور مختلف پروجیکٹوں کے بارے میں بریف کریں گے ویلوں کا جو پروجیکٹ ہے اس کے بارے میں بریف کریں گے آنے والے جو ہمارے پروگرام ہیں اور جو ابھی جاری ہیں تو ان سب ایکٹیوٹی سے خوش خبری ہمیں ہوں گی اس میں بہت زیادہ خوش خبری یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ سترہ تاریخ کو چار بجے جو ڈیلو کی میٹنگ ہوگی اس کے آپ پروپر یعنی ان کو انیویٹیشن بھی دیں گے کوئی میسیج بیلکل پروپر انیویٹیشن دیں گے اور اس کی تیاریاں بھی سے ہم نے شروع کرتی اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں سچڑے دے کو تو آپ چودی صاحب بیٹھتے تھے فیصلیل یعنی اس کے علاوہ بھی ایک دن بیٹھیں گے اس کے علاوہ ایک دن یعنی یہ وینرز دے جو سولت بودھ کو ایک دن بیٹھا کریں یہ پروپر آپ پروپر ہر بودھ کو وینرز دے کو انشاءاللہ اچھا چودی صاحب اب اس کے علاوہ جو آپ نے فیصلیل کے اندر جو آنے والے دینوں میں جو فنکشن ہو رہے ہیں اس کی ڈیٹ آپ اس میٹنگ میں دیں گے کہ ابھی کچھ دے سکتے ہیں اس دن بتائیں گے کیونکہ فیصلیل میں آنے والے دنوں میں بڑے بڑے میگا پروژیکٹ اور بڑے بڑے استطاع ہونے جا رہے ہیں تو اس کے انشاءاللہ پھر آری سیٹ کی میٹنگ میں جو ہے نا وہ بہتر ہو یعنی بہت چی باتیں اس میں ہوں گی سترہ طریق آخر یہ سوال ہے کہ آپ کا ایک چینل آ رہا ہے اور کے نام سے تو اس کی بریکنگ سیرمنی کب کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی کچھ بتا دیں وہ اس کے ایک چینل کی تو ہم جلائی میں کریں ٹھیک ہے نیوز کی جو ہے اس کے بات کریں گے اور اس کا جو آری سیٹ کی میٹنگ ہے اس میں بھی انشاءاللہ تعالی آپ کو اس چینل کے بارے میں سرپرائی دیں یعنی سرپرائزز ہیں اس میٹنگ میں بہت زیادہ